السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب بھائیوں پاپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے جی تو آج میں نے جو ہے وہ آپ سے بہت بڑی جو ہے وہ اپنی پرابلم شیئر کرنی تھی کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ اس رہا سے پرابلم چل رہی ہے اتنا بڑا حال سا پیش آیا کیونکہ ہماری جو ہے یوٹیو فیملی اس رہا سے بن جاتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ خوشی ہے تو بھی آپ اپنی جو ہے وہ فیملی کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اگر غمی ہے تو بھی شیئر کرنی چاہیے کیونکہ جہاں پہ آپ اپنی جو ہے وہ اپنی خوشی شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گھر میں جو بھی پرابلم ہے یا جو بھی غمی ہے وہ بھی شیئر کرنی چاہیے میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی آپ سب کوئی پتا ہے کہ میں جو ہے وہ ریگولر ہوگی تھی ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی بٹ کچھ اس طرح سے حالسہ پیش آیا کہ میرا دلی نہیں کیا چار پانچ دن سے جو ہے وہ بلکل ہی دلی نہیں کر رہا تھا اور پھر اوپر سے ایک حالسہ پیش آ گیا جو کہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں تو یہ ویڈیو بھی اس طرح مطلب یہ اس دن کی ہے جس دن ہمارے ساتھ حالسہ پیش آتا ہے یہ اس دن سے دو دن پہلے کی ہے ہم لوگ جو ہے وہ عید تھی تو اس کی جو ہے کچھ گلوسری کرنے گئے تھے تو پارک میں بھی گئے ہوئے تھے تو یہ میں نے ایڈیٹ کی ہوئی تھی وہ اس میں نے اور ایڈیٹ کی تھی بٹ مجھے دوارہ سکھ کرنی پڑ رہی ہے انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی ٹائم بھی کچھ ہو جائے انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے تو بس میری جو ہے وہ آپ سب سے جو ہے وہ دعاوں کی اپیل ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے ہمارے گھر والوں کے لئے کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ٹینشن آ رہی ہے تو وہ جا رہی ہے ختم ہوتی ہے تو وہ دوسری آ جاتی ہے میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ میرے ہسپن کے جو ہے وہ چھوٹے بھائی جن کو میں اپنا دیور نہیں سمجھتی اپنا جو ہے وہ سگا بھائی سمجھتی ہوں مجھے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بھائی سے بہت ہی زیادہ پیار ہے میں یہ کہوں گے کیونکہ ہم جو ہے وہ آپس میں فرینڈز بھی تھے ایک دوسرے سے بات شیئر کرنی ہم لوگ لڑتے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ فرینڈز میں جس طرح سے جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی ویسے ہی سارا سسٹم تھا تو سارا کچھ اچھا چل رہا تھا ماشاءاللہ سے تو انہوں نے اپنا ریسٹورنٹ بھی کھولا کافی دن ہو گئے تھے تو ریسٹورنٹ کھولا ہوا تھا انہوں نے اپنا تو بس کچھ جو ہے وہ عید والے دن جو ہے وہ ورکر نہیں آئے اس کی جو ہے حالانکہ وہ خود اونر ہیں ان کو ڈلیوری کرنی پڑ گی اور جب وہ ڈلیوری کرنے پیزا جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کا ایکسٹنٹ ہو جاتا ہے اور یقین کریں با خدا کی اس دین ایسا لگتا ہے کہ ہم پہ جو ہے وہ قیامت کزری ہے قیامت آگئی ہے جو یک دم ماشاءاللہ سے بھائی ٹھیک تھے اور پھر یک دم ان کا اتنا بورا جو ہے وہ ایکسٹنٹ ہوا میں بتائی نہیں سکتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنے ہسپن کو سنبھال ہوں یا خود کو بس سمجھ سے باہر تھا تو ابھی بھی میں یاد کر رہی ہوں تو مجھے رونا آ رہا ہے میں ووئیس اتنی مشکلوں سے کر رہی ہوں اور یہ میری ووئیس پچیسویں دفعہ ہو رہی ہے یقین کریں بس یہی شیئر کرنا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ جس رہاں سے بھائی کا ایکسٹنٹ ہوا تو وہ اس رہاں سے جو ہے وہ خطرے سے باہر ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی کام آگی کہ جس رہاں ہم سوچ رہے تھے کہ بس جو ہے وہ بھائی کا بچنا ہی مشکل ہے کہ جس رہاں سے ایکسٹنٹ ہوا اور وہ سردی کی جو ہے وہ تھنڈ تھی پاکستان میں اس دن تو عید والے دن ہی رات کو جب ہوا تو وہ بارہ بجے سے لے کر جو ہے وہ صبح چھے بجے تک جب ان کو ایکسٹنٹ ہوا تو وہ سردک پہ ایسی پڑے رہے جس کی وجہ سے ان کا جس ہم جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا تھا تو بس میں کیا کہوں بس آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہی شیئر کرنا تھا کہ مجھے جو ہے وہ آپ سب سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو پلیس میری فیملی کے لیے ضرور دعا کریں کہ ایک مشکل آ رہی ہوتی ہے دوسری جاری ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو بس اب ہم لوگ جو ہے وہ دوسری نیورسٹی یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں کیونکہ میں نے آنا تھا بھی جو ہے وہ دو منتھ میرے جو ہے وہ باقی تھے اس کے بعد آنا تھا بٹ اب جب بھائی کا سنا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹکٹس کروا رہے ہیں اور پاکستان مطلب آ رہے ہیں اگلے منتھ میں جو ہے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ تو بس آپ سب سے جو ہے وہ دعاوں کی گزارش ہے دعاوں کی اپیل ہے کہ آپ سب جو ہے وہ دعا کریں کہ آپ پتہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا سن لے اور ابھی جو ہے وہ بھائی جتنے بھی جو ہے اسٹیج پہ اگر تھوڑے سے بھی زخمی ہے یہ زیادہ بھی ہے زخمی تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں بس میری آپ سب سے یہی گزارش ہے اور مجھے نہیں بتا میں کیا بول رہی تھی میں نے کیا بولا بس میں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دل کی فیلنگ ساپڑوں کے ساتھ شیئر کی جو کہ میں ایک دری نہیں پا رہی تھی یقین کریں اپنی ہزبن کے سامنے اور ویسے بھی ان کو اس بحالہ اتنا مشکل ہو رہا تھا پھر صفحہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے دل پہ پتھر رکھا ہوا تھا میں رونی رہی تھی بس یہ تو میرے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ باہدہ میں جانتی ہوں کہ کتنا جو ہے وہ دکھ ہوا ہے اور کتنی جو ہے وہ بندہ تکلیف میں ہیں اپنے بین بھائیوں کی تکلیف کوئی بھی پرداشت نہیں کر سکتا اور ماشاءاللہ سے وہ میرے بہت ہی اچھے بھائی ہیں آپ سب سے جو ہے وہ دعا کی اپیل ہے میں اگین کہوں گے اور ویڈیو میں جو ہے وہ نیچے کمینٹس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ لازمی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا یا میرے چینل کو سبکرائب کر لیں یا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جس کا دل کرے ٹھیک ہے وہ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں مجھے جو ہے وہ دعائیں بس مجھے جو ہے وہ صرف آپ لوگوں سے دعاوں کی اپیل ہیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بس اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ حفاظت کیا کریں اپنے گھر والوں کی اپنی بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بس اللہ حافظ اگین کہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا